سلام علی محمد اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرشتوں پر ایمان نبیوں پر ایمان نبیوں پر ایمان کی بحث پچھلی نشست میں پائے تکمیل کو پہنچ گئی تھی اب ہم کتابوں پر ایمان کو زیر بحث لائیں گے اس کتاب میں جو طریقہ میں نے اختیار کیا ہے اس کے تحت میں جب کسی بحث کی پدا کرتا ہوں تو اس کے لیے قرآن مجید کی آیت یا آیات کا انتخاب کرتا ہوں تو یہاں جو آیت سرعنوان ہے وہ سورہ نسا کی آیت ایک سو چھتیس ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ اللذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہی والکتاب اللذی نزل على رسولہی والکتاب اللذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولہی والجوم العاخر ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور اس کتاب پر بھی جو وہ اس سے پہلے نازل کر چکا ہے اور جان رکھو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن اس کے حضور میں پیشی کے منکر ہوں وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں اس کے بعد میں نے لکھا ہے انسان کی ہدایت کے لیے جس طرح نبی بھیجے گئے یہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے اس دنیا کی اپدا آدم و حبہ سے کی تو اس کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ بھی شروع کر دیا بہت سراحت کے ساتھ یہ واضح کیا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا انتخاب ہوا استفاہ ہوا اور یہ استفاہ اور انتخاب کسی منصب کے لیے ہوتا ہے وہ نبوت کا منصب ہے سورہ آل عمران ہی میں بتایا ہے کہ ان اللہ استفا آدم و نوحن تو اس سے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ سیدنا آدم صرف انسانیت کے ابو العبائی نہیں تھے وہ پیغمبری کے سلسلے کے بھی پہلے پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بتایا کہ ایک لمبے عرصے تک انہوں نے اپنی ضروریت اپنی اولاد کو جس ہدایت پر چھوڑا وہ اس ہدایت پر قائم رہے ہدایت پر قائم رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی سے کوئی گناہ نہیں ہوا کوئی غلطی نہیں ہوئی کوئی کوتائی نہیں ہوئی کوئی انحراف نہیں ہوا یعنی بیسیت مجموعی دین کیا ہے دین کی ہدایات کیا ہیں کن چیزوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہونا ہے اس میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا لیکن جس طرح کہ انسان کا معاملہ ہے وہ اپنی کتاب فطرت کا مطالعہ کرتا ہے وہاں بھی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی ہدایت کو لے کر چلتا ہے تو اس کے آثار سے ہدایت اخذ کرنے میں بھی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اس کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں نازل کرتا ہے ان کو پڑھنے اور سمجھنے میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں تو یہ فرمایا کہ اختلافات پیدا ہو گئے جب وہ پیدا ہو گئے تو پھر میں نے نبوت کا باقائدہ سلسلہ شروع کر دیا اس کی ہم بہت تفصیل دیکھ چکے ہیں کہ پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں ہر قریے میں ہر قوم میں اتمام حجت کیا ہدایت کو واضح کیا اور اس کے بعد ایک دینونت برپا کر کے دکھا دی یعنی جزا و سزا برپا کر کے دکھا دی دوسرے مرحلے میں نبوت کو ذریعت ابراہیم کے لیے خاص کر دیا گیا میں نے ختم نبوت کی بحث میں یہ بتایا ہے کہ یہ تو فیصلہ آج سے چار ہزار سال پہلے ہی ہو گیا تھا کہ اب کسی اور جگہ کسی نبی کا کوئی تصور نہیں ذریعت ابراہیمی کے لیے نبوت خاص رہی ہے یعنی ختم نبوت کا پہلا مرحلہ باقی دنیا کے لیے وہاں سے شروع ہو جاتا ہے سیدنا ابراہیم سے شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کے یہ سلسلہ بھی ختم کر دیا گیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی دوسری قوم سے نہیں تھے ضروریت ابراہیم میں سے تھے بنی اسماعیل میں سے تھے یعنی سیدنا ابراہیم کو امامت اور پیشوائی کا جو منصب دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ اب قیامت تک کے لیے تمہاری ہی ضروریت تمہارے ہی خاندان میں یہ ہدایت رہے گی اور لوگ تم ہی سے میرے دین کو سیکھیں گے تم سے تمہاری اولاد سے اگر وہ سچائی پر قائم ہوں گے ہدایت پر قائم ہوں گے تو انسان کی ہدایت کے لیے جس طرح نبی بھیلے گئے یعنی جس طرح یہ سلسلہ جاری رہا اسی طرح اللہ تعالی نے ان کے ساتھ اپنی کتابیں بھی نازل کی یعنی یہ بات بھی قرآن مجید کی اسی آیت میں جس میں یہ تاریخ بیان کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ کتاب نازل کی اسی طرح اللہ تعالی نے ان کے ساتھ اپنے کتابیں بھی نازل کی ہیں یہ کتابیں اس لیے نازل کی گئے یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی آگئے ہدایت دے دی نمونہ پیش کر دیا تو کتاب کس لی گئے تو اس کو بھی واضح کیا ہے قرآن مجید نے یعنی میں یا آپ بیٹھ کے یہ تیع نہیں کرتے جس طرح نبیوں کے بارے میں یہ واضح کیا ہے کہ وہ کیا کرنے کے لیے آتے ہیں وہ بشرین و منظرین معاف کیجئے یعنی وہ لوگوں کو پکڑ کر ان کی اصلاح کر دینے کے مشن پر معمور نہیں ہوتے وہ برائیوں کا زمین سے خاتمہ کر دینے کا کوئی مشن لے کر نہیں آتے وہ کوئی اسلامی نظم عالمی سطح پر قائم کر دینے کا مشن لے کر نہیں آتے وہ مبشرین و منظرین ہوتے ہیں ان کے کام کے نتائج کچھ بھی لے کر سکتے ہیں لوگوں نے ہدایت پالی لوگوں کی اصلاح ہو گئی زمین فساد سے پاک ہو گئی یا نظم اجتماعی میں بھی اللہ کی ہدایت کا ظہور ہو گیا یہ سب نتائج کی بحث ہے ان کا اصل مشن کیا ہوتا ہے مبشرین و منظرین یعنی آخرت کے بارے میں قیامت کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرنا اور وہاں فوض و فلاہ کی بشارت دینا تو قرآن مجید بغیر کسی بہام کے ہر جگہ نبیوں کا مشن یہی بیان کرتا ہے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی جہاں ہوا تو یہی بتایا گیا ہے کہ آپ بشارت دیتے ہیں انذار کرتے ہیں دائین الاللہ بیزنے یعنی اللہ کے دین کی طرف اللہ کی ہدایت کی طرف اس کے اذن سے بلاتے ہیں اور شاہدن علیکم تم پر اللہ کے دین کی گواہی دیتے ہیں شہادت دیتے ہیں تو یہ نبیوں کا مشن ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے جس پر وہ فائز کیا جاتے ہیں اب یہ سوال پیدا ہوا کتاب کس لیے یہ کتابیں اس لیے نازل کی گئیں کہ خدا کی ہدایت لکھی ہوئی اور خود اس کے الفاظ میں لوگوں کے پاس موجود رہے یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہم کسی علمی کام کی پدا کرتے ہیں تو ایک ریفرنس کی جگہ ہوتی ہے تو اگر اللہ کے دین کو سمجھنا ہے اللہ کی ہدایت کو جاننا ہے تو اس میں کیا حیثیت ہے کتاب کی وہ اصل میں مرجع ہے یعنی بات اس کی طرف لٹائی جائے گی اس کو دیکھا جائے گا اس کے سامنے رکھ کے اس کو پرکھا جائے گا خدا کی ہدایت لکھی ہوئی اور خود اس کے الفاظ میں لوگوں کے پاس موجود رہے تاکہ حق و باطل کے لیے یہ میزان قرار پائیں یعنی جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جہاں یہ فیصلہ کرنا مقصود ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اللہ کی ہدایت کے معاملے میں یعنی باقی جو کچھ ہے دنیا میں انسان اپنی اکل سے وہ سفر طے کرتا ہے اس کی فطرت میں جو علوم ودیت کیے گئے ہیں ان کا ظہور ہوتا ہے اور انسان علم پیدا کرتا ہے اس وقت بھی لائبریریاں بھری پڑی ہیں جس میں انسان نے جو علم پیدا کیا ہے اس کی تفصیلات ہم دیکھ سکتے ہیں وہ زبانوں کا علم پیدا کرتا ہے وہ سماجیات کا علم پیدا کرتا ہے وہ حیوانات کا مطالعہ کرتا ہے وہ انسان کی نفسیات کا مشاہدہ کرتا ہے وہ اس کے سیاسی معاملات کو دیکھتا ہے وہ تاریخی عمل کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے نتائج فکر کو بیان کرتا ہے تو یہاں علم پیدا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی نے جو ہدایت انسان کو دی ہے جس کو اس نے اختیار کر کے اپنی آخرت میں فوض و فلاح کی زمانت حاصل کرنی ہے وہ ہدایت کہاں سے پائی جائے اور اس ہدایت میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو فیصلہ کن کون سی چیز ہوگی اس کے لیے یہ کتابیں ہیں یہ کتابیں اس لیے نازل کی گئیں کہ خدا کی ہدایت لکھی ہوئی اور خود اس کے الفاظ میں لوگوں کے پاس موجود رہے تاکہ حق و باطل کے لیے یہ میزان قرار پائے یعنی قرآن مجید کو بھی یہی حیثیت حاصل ہے اور سب کتابوں کو بھی یہی حیثیت حاصل ہے جس آیت کا میں بھی ذکر کر رہا تھا جس میں یہ پوری تاریخ بیان ہوئی ہے سورہ بکرہ میں وہاں یہ کہا ہے کہ کتابیں اس لیے نازل کی گئیں وَأَنْزَلَ مَا هُمُ الْكِتَابِ لِيَخْكُمَ بِيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِي یعنی وہ میزان وہ ترازو بنے اور ان پر پرخ کر دیکھا جائے کہ کیا حق اور کیا باطل ہے لوگ اس کے ذریعے سے اپنے اختلافات کا فیصلہ کر سکیں اور اس طرح دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائے یعنی دین کے معاملے میں کوئی ڈنڈی نہ مار سکے کوئی انحراف نہ پیدا کر سکے جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہو تو لوگوں کے پاس وہ چیز موجود رہے کہ جس کو وہ جا کے دیکھیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے انسان کو سوچنے سے نہیں روکا جا سکتا انحرافات لازمان ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف عمل کے امتحان میں نہیں ڈالا اس کو علم کے امتحان میں بھی ڈالا ہے تو علم کا امتحان ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر انسان کے اندر غلطی کرنے کی گنجائش ختم کر دی جاتی وہ سمجھنے میں غلطی کرتا ہے وہ غلط فہمی ہی میں محض مبتلا نہیں ہوتا بعض موقعوں کے اوپر اپنے تعصبات کا سیر ہو جاتا ہے وہ روایت کی پرستش میں مبتلا ہو جاتا ہے آباؤ اجداد کے سہر میں گرفتار ہو جاتا ہے اس سے ان حرافات پیدا ہی نہیں ہوتے مخکم بنیادوں پر قائم ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر یہ دیکھا جائے کہ انصاف کی بات کیا ہے یعنی دین کے معاملے میں انصاف کی بات کیا ہے تو وہ انصاف کی بات جو دین کے معاملے میں ہونی چاہیے وہ پھر کتاب سے معلوم ہوتی ہے ارشاد فرمایا ہے یہ سورہ بکرہ کی دو سو تیرہ آیت ہے وَعَنْزَلَ مَا هُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُ فِي اور ان کے ساتھ قول فیصل کی صورت میں اپنی کتاب نازل کی یعنی کتاب ہوتی ہی قول فیصل ہے آخری حجت وہ گویا لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی کہ وہ اپنے ان حرافات کے ساتھ جی سکے لیکن یہ بہرحال ضروری ہے کہ انسان اس مقصد کے لیے اس کی طرف رجوع کرے کہ مجھے اپنے فیصلے کی تائید اس سے نہیں دوننی مجھے اس سے فیصلہ معلوم کرنے تو جیسے ہی انسان اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ کی بات اللہ کا فیصلہ انصاف کے ساتھ یہ جو اللہ کا فیصلہ ہے دیکھئے پہلی آیت میں کیا لفظ استعمال ہوا لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تو یہ حکم حکمہ یحکم کیا چیز ہے فیصلہ یعنی یہ کتابیں فیصلہ کر دیں اب جس وقت آپ لفظ فیصلہ بولتے ہیں تو فیصلہ یا بے انصافی کا ہوگا یا انصاف کا ہوگا تو جب یہ انصاف کا فیصلہ معلوم ہو جاتا ہے تو گویا حق کے معاملے میں تردد ختم ہو جاتا ہے تو انصاف کا فیصلہ معلوم کریں اور ان کے ساتھ قول فیصل کی صورت میں اپنی کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان وہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دیں سورہ حدید میں پچیس آیت ہے فرمایا وَأَنزَلْنَ مَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ اور ان کے ساتھ اپنی کتاب یعنی میزان نازل کی ہے تاکہ لوگ حق و باطل کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائے یہاں وَأَنزَلْنَ مَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ میزان سے پہلے جو واؤ ہے یہ تفسیر کی واؤ ہے میں اس پر کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں اصول و عبادی پڑھاتے ہوئے بھی یہ بحث ہو چکی ہے کہ قرآن مجید میں اس واؤ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تفسیر کی غلطیاں ہوئی تو یہ جان لینا چاہیے کہ جس طرح ہم الفاظ کے معنی جانتے ہیں تو ایک لفظ کے دو تین چار دس معنی لکھے ہوتے ہیں جب ہم کسی جملے کو پڑھتے ہیں یا کسی کلام میں اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان دو چار دس بیس معنی میں سے یہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے تو یہی صورتحال عربی زبان کے حروف کی بھی ہے یعنی ایک تو لفظ ہے پھر حروف ہے جیسے واؤ ہے جیسے فا ہے ان میں بھی بہت سے معنی کی دلالت ہوتی ہے یعنی اگر آپ مثال کے طور پر ابن حشام کی مغنی لبی بھی اٹھا لیں تو وہاں آپ بیکھیں گے کہ ایک ایک حرف بعض اوقات بیس بیس معنی سے بھی زیادہ مفاہیم کا احاطہ کر رہا ہوتا ہے ان میں استعمال ہوتا ہے تو جب یہ صورتحال ہو تو پھر لفظ کے معنی کا انتخاب بھی جملے کو سامنے رکھ کے سیاق کو سامنے رکھ کے کرنا ناگذیر ہو جاتا ہے تو عربی زبان میں یہ واو جس طریقے سے جمع کرتی ہے یعنی ہم کہتے ہیں ناں جب اردو زبان بول رہے ہوتے ہیں کہ کتاب اور کلم یہاں جمع کر دیا اس نے دو چیزوں کو اسی طرح یہ یعنی کے معنی میں تفصیل کے معنی میں اور بہت سے مفاہیم میں آتی ہے تو یہاں پر یہ المیزان سے پہلے یہ تفصیل کے لیے ہے اس کو میں نے کھول دیا ہے اور ان کے ساتھ اپنی کتاب یعنی میزان نازل کی ہے جو بات سورہ بکرہ میں کہی تھی کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی جاتی ہے کہ یہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کرے وہاں اس پورے جملے میں جو بات کہی گئی تھی یہاں ایک لفظ میں اس کو ادا کر دیا اور وہ لفظ کیا ہے میزان ترازو ترازو میں چونکہ ہم چیزوں کو تول کر دیکھتے ہیں کہ ان کا وزن کیا ہے تو یہ تعبیر بن گئی ہے خوبصورت عدوی تعبیر بن گئی کہ یہ گویا ایک طرح سے کسورٹی ہے اس پر پرک کر دیکھا جائے گا یہاں دیکھئے اس کا پھر نتیجہ بیان کیا لے یکومن ناسو بلکست تاکہ لوگ ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں اس جملے میں بھی بہت سے مفاہیم لوگوں نے پیدا کیے حالانکہ یہ بالکل ٹھیک وہی بات بیان کر رہا ہے جو اس سے پہلے بکرہ میں بیان ہو چکی یعنی وہ دین کے معاملے میں حق و باطل کے معاملے میں انصاف پر قائم ہو جائے دنیا میں انسان انصاف کرنے لگ جائے دنیا میں انصاف کا نظم قائم ہو جائے دنیا میں بے انصافی کا خاتبہ ہو جائے یہ کسی کتاب کے بس کی چیز ہے یعنی کتاب کو نازل کرنے کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کتابیں کب سے موجود ہیں ہمارے ہاتھوں میں قرآن موجود ہے اس کے لیے جد و جہود کے میدان ہی بالکل الگ ہے جو چیز کتاب کو نازل کرنے میں پیش نظر ہے وہ اوپر بکرہ میں جملے کو کھول کر بیان کر دیئے وہ کیا ہے وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کریں فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا یعنی جب بھی فیصلہ کیا جائے گا تو انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے یہاں اس کا نتیجہ نکال کے بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یعنی میزان نازل کی ہے تاکہ لوگ حق و باطل کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائے یعنی نتیجہ کیا نکلے گا جب وہ کتاب کی طرف رجوع کریں گے جب وہ کتاب سے فیصلہ چاہیں گے تو اس کا لازمی حاصل یہ ہوگا کہ ان کو فیصلہ مل جائے گا یہ انصاف کا فیصلہ ہوگا اس کو اختیار کرنا اس کو قبول کرنا یہ پھر ان کا کام ہے وہ تو کتاب زبردستی نہیں کرا دے گی لیکن وہ یہ بتا دے گی کہ فلا معاملے میں مثلا توحید میں اختلاف ہو گیا توحید کے مفاہیم کے اطلاق میں اختلاف ہو گیا اللہ تعالیٰ کے اس عالم کے ساتھ تعلق کے معاملے میں کوئی بحث پیدا ہو گئی اس دنیا کے اندر کس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا ہے اس پر کوئی مباسہ ہو گیا اسی طرح اللہ کا حکم کیا ہے مجھ سے مطالبہ کیا ہے مقتضیات کیا ہے میں اس کی ہدایت پر عمل کروں گا تو نتائج کیا نکلیں گے اس میں کوئی بحث ہو گئی یہ دین کے مباعث ہیں ان میں جہاں بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوگا تو کتاب فیصلہ سنائے گی اور اس فیصلے کو اگر مان لیا جائے گا تو دین کے معاملے میں آپ انصاف پر قائم رہیں گے صحیح بات پر قائم رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی روشنی بن سکیں تو یہ بات ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے اپنی کتابیں نازل کی اس وقت جو مجموعہ صحائف بائبل کے نام سے موجود ہے ہمارے پاس قرآن مجید سے پہلے جو صحائف انبیاء پر اترے ہیں ان کے مجموعے کی حیثیت سے بائبل موجود ہے اس وقت جو مجموعہ صحائف بائبل کے نام سے موجود ہے اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتابیں کسی نہ کسی صورت میں تمام پیغمبروں کو دی گئے یعنی یہ بات کہ کیا کسی ایک پیغمبر کو کتاب دی گئی تو کتاب چھوٹی بھی ہو سکتی ہے بڑی بھی ہو سکتی ہے جیسے صحف کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے بظاہر یہی بات سامنے آتی ہے کہ سب پیغمبروں کو کوئی صحیفہ کوئی کتاب ضرور دی گئی بائبل کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو صحف انبیاء پر مشتمل ہے جس میں بنی اسرائیل کے نبیوں کو جو صحیفے دیے گئے وہ صحیفے نقل ہوئے ہیں بائبل میں تورات بھی ہے بائبل میں انجیل بھی ہے بائبل میں زبور بھی ہے یہ کتابیں بھی جلیل القدر پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں ہم جانتے ہیں اور آگے ان کا تعرف بھی حاصل ہوگا اس وقت جو مجموعہ صحیح بائبل کے نام سے موجود ہے اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتابیں کسی نہ کسی صورت میں تمام پیغمبروں کو دی گئی یہیں یہ بات واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ جب ہم بائبل کو اٹھاتے ہیں تو اٹھانے کے بعد پہلے ہی مرحلے میں یہ جان لینا چاہیے کہ بائبل تمام تر الہام نہیں ہے یہ اللہ کی نازل کرتا کتاب نہیں ہے یہ ان کتابوں کا مجموعہ اور بنی اسرائیل کی جو اللہ کی منتخب قوم ہے بنی اسرائیل کی تاریخ ہے یعنی یہ ان کی تاریخ کی کتاب ہے بنیادی طور پر جس میں جب کوئی کتاب نازل ہوتی ہے تو وہ بھی نقل کر دی جاتی ہے تو بائبل میں الہامی کتابیں ہیں بائبل میں انبیاء کے صحف ہیں نہ کہ پوری کی پوری بائبل کی یہ نویت ہے بائبل میں بہت لمبے لمبے ابواب ہیں جو محض تاریخ ہیں یعنی جس میں بنی اسرائیل پر کیا احوال گزرے ان کا خروج کیسے ہوا وہ مصر سے کیسے نکلے ان کے خاندانی معاملات کیا رہے سیدنا موسیٰ نے ان کو کیسے منظم کیا بعد کے ادوار میں ان میں بادشاہتیں کیسے قائم کی ان کے احوال ہیں جو تاریخی طریقے سے نکل ہوئے ہیں ان میں سے بعض چیزیں لوگ اٹھاتے ہیں ظاہر ہے کہ تاریخ کی کتابیں ہمارے ہاں بھی موجود ہیں ان میں بھی ترہ ترہ کی قصے نکل کر دیے جاتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ دیکھئے ان کی الہامی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے تو الہامی کتابیں کونسی ہیں وہ اس میں تورات ہے جو بہت بختصر ہے اس میں زبور ہے اس میں انجیل ہے اور اسی طرح سے انبیاء کے صحیفے ہیں آپ ان کو الگ کر کے دیکھئے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ الہامی کلام ہوتا کیا ہے اور اس کی شان کیا ہوتی ہے تاریخ سے الگ کر کے تو یہ غلط فہمی ہے جس کو رفع کر لینا چاہیے اس وقت جو مجموعہ صحائب بائبل کے نام سے موجود ہے اس سے بضاہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتابیں کسی نہ کسی صورت میں تمام پیغمبروں کو دی گئیں قرآن جس طرح تورات و انجیل کا ذکر کرتا ہے اسی طرح صحفِ ابراہیم کا ذکر بھی کرتا ہے یعنی بظاہر تو پہلی کتاب تورات معلوم ہوتی ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی لیکن قرآن مجید ہی یہ کہتا ہے کہ صحفِ ابراہیم و موسیٰ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی چھوٹے صحیفِ پیغمبروں پر نازل ہوتے رہے ہیں اس کی تائید بقرہ و حدید کی ان آیتوں سے بھی ہوتی ہے جو اوپر نکل ہوئی ہیں یعنی اوپر جو آیتیں نکل کی گئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ کتاب کیوں دی جاتی ہے اس میں دونوں جگہ یہ کہا ہے کہ نبیوں کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل کی تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر پیغمبر کو کوئی صحیفہ کوئی ہدایت نامہ کوئی کتاب دی گئی یہ سب کتابیں خدا کی کتابیں یعنی ان کی نسبت کس طرف ہے دورات سیدنا موسیٰ کی کتاب نہیں ہے زبور سیدنا دعوت کی کتاب نہیں ہے یہ ان پر نازل ہوئی ہیں یہ اللہ کی کتابیں ہیں یہ خدا کی کتابیں ہیں چنانچہ بغیر کسی تفریق کے قرآن بالاجمال ان پر ایمان کا مطالبہ کرتا ہے یعنی گویا اللہ پر ایمان ہے تو اللہ نے بتایا ہے کہ اس عالم کا نظم میرے فرشتے چلا رہے ہیں یعنی نظم اللہ تعالی برائے راس دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے احکام کی پیروی میں اس کی تنفیظ فرشتے کرتے ہیں یہ اللہ نے بتایا تو اب ظاہر ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی حیثیت سے ان پر ایمان رکھیں گے اللہ تعالی نے یہ کہا کہ میں نے انسانوں کے اندر سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا اور یہ انتخاب اس لیے کیا کہ انسان کی فطرت میں جو ہدایت رکھی گئی ہے اس ہدایت کی تذکیر کر دی جائے اس کے انحرافات دور کر دیے جائے لوگوں کو بیدار کیا جائے ان پر اللہ کی حجت پوری ہو جائے حق کے معاملے میں تمام چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے ان کو دے دی جائے اور اس طرح گویا اس اجمال کی تفصیل ہو جائے جو فطرت میں دین کی حیثیت سے موجود ہے تو پیغمبروں کا سلسلہ اللہ نے بتایا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اب یہ بتایا کہ ان کے ساتھ کتابیں منازل کی تو کتابوں پر بھی ایمان اس لیے ضروری ہے کہ یہ اصل میں اللہ پر ایمان کی فرہ ہے اس کے بعد اگر یہ بات کہی جائے تو یہ بالکل درست ہوگی کہ اصل میں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یعنی جب یہ مان لیا کہ اس کائنات کا خالق ہے تو اب اس خالق کے تعلق سے یہ سب چیزیں اہمیت اختیار کر جاتی ہیں تو اس جملے کو سمجھ لیجئے کہ یہ سب کتابیں خدا کی کتابیں ہیں یعنی ان کتابوں کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان میں کوئی تفریق کر لیں گے ایسے ہی ایسے سب پیغمبر خدا کے پیغمبر ہیں تو ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے چنانچہ بغیر کسی تفریق کے یعنی قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ فلان کتاب پر زیادہ ایمان رکھو فلان پر کم رکھو بل اجمال وہ ان سب پر ایمان کا مطالبہ کرتا ہے اور یہ کلمہ جامعہ تلقین کرتا ہے کہ لانو فررق بین آہد من رسول ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے یعنی کس اعتبار سے فرق نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں سب اس کی طرف سے آئے ہیں سب اس کے معمور کرنا ہے سب اس کی ہدایت لے کے آئے ہیں سب سے ہم ہدایت پائیں گے سب کی عزت کریں گے سب کی توقیر ہمارے دلوں میں ہوگی اور سب جو ہدایت ہم تک پہنچائیں گے اسے سرانکوں پر رکھیں گے تو یہ گویا ایمان ہے بل اجمال اب اس کے بعد تفصیلات ایک الگ چیز ہیں چنانچہ بغیر کسی تفریق کے اس میں اہم لفظہ یہ بغیر کسی تفریق کے یعنی قرآن مجید ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ان سب کتابوں پر ایمان لائیں اور اس میں کوئی فرق روانہ رکھیں چنانچہ بغیر کسی تفریق کے قرآن بل اجمال ان پر ایمان کا مطالبہ کرتا ہے ان میں سے چار کتابیں البتہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے صحیف پیغمبروں کو دیے جاتے رہے ہدایتنا میں دیے جاتے رہے لیکن چار کتابوں کو تاریخی لحاظ سے بہت غیر معمولی حیثیت حاصل ہو گئی بلکہ صحف کا لفظ ان کے لیے بولا جاتا ہے ایک پہلو سے اور وہ قرآن مجید نے بھی بولا ہے لیکن کتاب کا لفظ بہتیت کتاب انہی چار کے لیے بولا گیا ہے ان میں سے چار کتابیں البتہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن ان کا تعرف درزیل ہے یعنی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کتابیں کیا ہیں ان کی تعریف کیا ہے ان کے بارے میں ہمیں کیا معلومات اب تک حاصل ہوئی ہیں سب سے پہلے تورات اس لیے کہ ان چار کتابوں میں پہلی کتاب بہی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی یہ سوال ہوتا ہے نا کہ کتاب تنہا نہیں آتی کتاب برائر آس بھی نہیں دی جاتی پہاڑ پر رکھی بھی نہیں مل جاتی آپ کو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے سے نہیں پہنچا دیتے کہ کوئی آئے اور آ کر آپ کے لیٹر بکس میں کتاب ڈال دیں اللہ اپنا پیغمبر بھیجتا ہے اور پیغمبر ایک مشن کے ساتھ آتا ہے تو اصل حیثیت اللہ کے پیغامبر کی ہوتی ہے یعنی وہ آتا ہے ہدایت کا منبع وہ ہے دین کا ماخذ وہ ہے کتاب اس کے ساتھ نازل ہوتی ہے تو اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے اللہ کی ہدایت کے معاملے میں یا ماخذ ہونے کے لحاظ سے وہ اللہ کے پیغمبر کو حاصل ہے اسی لیے قرآن مجید نے یہ تعبیر اختیار کی ان کے ساتھ کتاب آتی ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اسے بالعموم ان پانچ صحیفوں پر مشتمل سمجھا جاتا ہے اب دیکھئے نا کہ تورات ہے تو تورات بائبل میں کہاں ہے جو لوگ نہیں پڑھتے عام طور پر یا اس سے واقف نہیں ہے یا انہوں نے کچھ عرصہ اس میں نہیں بسر کیا وہ بعض وقت بائبل خرید کر لاتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ تورات ہیں یعنی بائبل تورات نہیں ہے بائبل انجیل نہیں ہے بائبل زبور نہیں ہے بائبل میں تورات بھی ہے زبور بھی ہے انجیل بھی ہے وہ اپنے اپنے وقت پر آتی ہے یعنی پیدائش سے لے کر تاریخ بیان ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کب بنائی اللہ تعالیٰ کے ہاں مختلف مراحل کیسے گزرے آدم کا واقعہ کیسے پیش آیا اس کو بیان کرتے ہوئے بنی اسرائیل کا دور آتا ہے تو تورات اس کے بعد آتی ہے یعنی اپنے وقت پر وہ بائبل میں نقل ہو گئی ہے تو بنیادی طور پر بائبل بنی اسرائیل کی تاریخ کی کتاب ہے یہ سمجھ لینا چاہیے اسے بالعموم ان پانچ صحیفوں پر مشتمل سمجھا جاتا ہے جو بائبل کی پدا میں درج ہیں اور جنہیں خمسہِ موسوی کہتے ہیں پنٹٹوچ کہتے ہیں خمسہِ موسوی یعنی پانچ کتابیں جو سیدنا موسیٰ رہی اسلام کے ذریعے سے آئیں ان سب کے مجموعے کو تورات عام طور پر کہا جاتا ہے یعنی پیدائش خروج احبار گنتی اور تصنیہ یہ پہلی پانچ کتابیں ہیں جب آپ بائبل کو کھولتے ہیں تو اسی ترتیب سے یہ پانچ کتابیں آتی ہیں اب ان پانچ کتابوں میں سے پیدائش میں وہ واقعات بیان ہوئے ہیں جو اس عالم کے ابدا کے موقع پر پیش آئے ہیں یعنی یہ عالم کیسے وجود میں آیا اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں اس کے بعد پھر حضرت آدم کی پیدائش کیسے ہوئی ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے تو گویا تاریخ بیان کرنے کا انداز ہے جس میں یہ سب شروع ہوتا ہے اس کے بعد پھر بنی اسرائیل تک جب نوبت آ جاتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آگئے انہوں نے اپنی امت کی اپنے خاندان کی تنظیم کی پھر اس کے بعد سیدنا یوسف کا واقعہ اور یہ سب چیزیں آنے کے بعد پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بیست ہوتی ہے تو تورات تو اب نازل ہونے شروع ہوگی یہ جو اس سے پہلے بیان ہو رہا ہے وہ تورات نہیں ہے وہ اس کے پسمنظر کی تاریخ ہے یعنی بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کہاں سے شروع ہوئی ظاہر ہے کہ ابداع عالم سے شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی دنیا بنائی آدم وجود میں آئے آدم علیہ السلام کی نسل چلی پیغمبروں کا سلسلہ جاری ہوا سیدنا نوح علیہ السلام کی بیست ہوئی حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا اب بنی اسرائیل کا دور آئے گا تو بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہونی ہے تو یہ ساری پیدائش کی کتاب جو آپ پڑھتے ہیں وہ تورات نہیں ہے اس سے تو تاریخ بیان ہو رہی ہے تورات سے پہلے کی یعنی جس طریقے سے ہم قرآن مجید کے بارے میں گفتو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بنی اسرائیل کی تاریخ شروع کرتے ہیں یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرب میں اللہ کا گھر بنایا بیت الحرام مسجد حرام کی بنیاد رکھی اپنے بیٹے اسرائیل کو وہاں آباد کیا اسرائیل کو اس کی تولیت دی انہوں نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ شادی کی وہاں مقیم ہو گئے ان کی قوم وجود میں آگئی ایک پوری تاریخ بیان کرتے ہیں یعنی جو گویائیوں سمجھ لیجئے قبل اسلام کی تاریخ ہے اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست دو ہزار سال کے بعد ہوئی اب قرآن نازل ہوا تو یہ جو پہلے تاریخ بیان کی جا رہی ہوتی ہے یہ قرآن نہیں ہے یہ تو اس کا پس منظر بیان کیا جا رہا ہے تو اس سے ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ جو کتابیں پانچ کتابیں ہیں ان کے اوپر بھی اس لفظ کا اطلاق مناسب نہیں ہے یعنی ان کے اندر تو گویا تاریخ بیان کر کے ایک مرحلے پر تورات سامنے آنی ہے یعنی پیدائش خروج احبار گنتی اور تصنیہ خروج میں مثال کے طور پر وہ زمانہ بیان ہوا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ نے فیرون پر اطمام حجت کیا پھر اس سے مطالبہ کیا کہ میں اب اپنی قوم کو یہاں سے لے کے جانا چاہتا ہوں کیوں لے کے جانا چاہتا ہوں یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے قرآن مجید سے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا بنی اسرائیل کو فلسطین میں آباد کیا جائے وہاں اللہ کی توحید کا مرکز بنایا جائے اور اس طرح یہ پوری امت ذریعت ابراہیم کی یہ شاخ یہ اللہ کے دین کی ہدایت کی علمبردار بن کر دنیا والوں پر اللہ کی حجت پوری کرے یہ مقصد تھا جس کے لئے وہ نکال کے لانا چاہتے تھے اب ان کے نکلنے کی پوری داستان ہے یعنی کیسے نکلے کیسے سمندر پھٹ گیا کیسے سہرائے سینہ میں آئے تو وہ خروج میں بیان ہوئی ہے اس کے بعد اخبار یعنی ان کے ہاں جو دین کی بات کرنے والے لوگ دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے لوگ ہیں اس دوران میں اب تورات نازل ہونا شروع ہو گئی ہے قرآن مجید کی تاریخ میں بھی یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت حاصل کرنے کے بعد ہو گیا اب وہ نازل ہو رہا ہے کسی کے پاس اس کی ایک سورہ ہے کسی کے پاس دو سورتیں ہیں لوگ لکھ رہے ہیں لوگ یاد کر رہے ہیں لیکن پھر وہ ایک وقت میں پائے تکمیل کو پہنچا یعنی بائیس تیس سال میں جب وہ پائے تکمیل کو پہنچا تو اب اس کو ترتیب دیا گیا جس کو قرآن نے بیان کیا ہے سورہ قیامہ میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ فکر مندنا ہوں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُوا قُرْآنَا ہم اس کو ترتیب دیں گے اس کو جمع کریں گے پھر اس کو دوبارہ پڑھیں گے پوری کی پوری کتاب کو اور جب ہم اس کو دوبارہ پڑھیں فائضہ قرآنہ و فتب قرآنہ تو اس کی آپ پیروی کریں گے تو اب اسی طریقے سے یہ پیدائش خروج پیدائش میں گویا تورات سے پہلے کا زمانہ خروج میں ان کے وہاں سے نکلنے کا زمانہ اس کے بعد اب احبار سے خروج میں بھی کچھ اب تورات کا نزول شروع ہو گیا ہے اور یہ کیسے ہے یہ اسی طرح جیسے قرآن کا نزول ہو رہا تھا یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں احکام دیے جا رہے ہیں ہدایات دیے جا رہی ہیں وہ وقت کے لحاظ سے نازل ہو رہے ہیں یہاں تک کہ پھر اس کے بعد تسلیہ ہے آخری کتاب جس میں پوری تورات کو ترتیب دے کر ایک کتاب کی حیثیت سے جیسے قرآن کو آخر میں ترتیب دیا گیا ترتیب دے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر پڑا پوری کتاب سنائی گئی تو اصل میں تورات کیا ہے تسلیہ تو اگرچہ یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے اور وہ اس لحاظ سے درست ہے کہ خروج کے زمانے سے شروع ہو گیا اس کا نزول لیکن کتاب ترتیب پا کے تسلیہ میں ہمارے سامنے کتاب کی صورت میں آتی ہے تو تسلیہ یا ڈیٹرانومی یہی اصل تورات ہے ایک مرتبہ پھر سن لیجئے یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اسے بالعموم ان پانچ صحیفوں پر مشتمل سمجھا جاتا ہے جو بائیبل کی پیدا میں درج ہیں اور جنہیں خمسہ موسوی کہتے ہیں پینٹنٹوش کہتے ہیں یعنی پیدائش خروج اخبار گنتی اور تسنیہ ان صحیفوں کا تدبر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ پہلے چار صحیفوں میں یہ بات میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ پہلے چار صحیفوں میں یہ تاریخی بیانات کے ساتھ یعنی تاریخ چل رہی ہے واقعات کو بیان کر رہا ہے ایک مورخ تاریخی بیانات کے ساتھ اپنے نزول کی ترتیب سے نکل ہوئی ہے نازل کیسے ہوئی آج ایک حصہ کل دو حصے نازل ہوتی رہی اور تسنیہ میں آخری کتاب میں ڈیٹرانومی میں اسے بالکل اسی طرح ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر دیا گیا ہے جس طرح قرآن کو مرتب کیا گیا ہے جیسے قرآن آخر میں ایک نئی ترتیب دے کر ہمارے لئے مرتب کیا گیا ہے ایسے ہی تورات تسنیہ میں ترتیب دے دی گئی اپنی موجودہ صورت میں غالباً یہ پانچویں صدی قبل مسیح میں کسی وقت مرتب کی گئی ایک پوری تاریخ ہے جس سے ہم واقف ہیں کہ بنی اسرائیل پر بہت سے عدوار گزرے اس میں حملے ہوئے ان کو ان کے جرائم کی سزا دی گئی دو بڑے واقعات ان کی تاریخ میں ہوئے ہیں اس میں تورات کے نسخے بھی ضائع ہوئے تو اس کو آخری مرتبہ پانچویں صدی قبل مسیح میں کسی وقت ترتیب دیا گیا بتایا جاتا ہے کہ یہ سیدنا ازہر کی نگرانی میں ترتیب پائی تاہم سیدنا مسیح علیہ السلام نے جس طرح دی قبل مسیح میں جو تورات مرتب کی گئی وہی بنی اسرائیل کے ہاں چلی آ رہی تھی یہاں تک کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی بیست ہوئی تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے جس طرح اس کا ذکر کیا ہے اس کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کی تصویب بھی اس کو کسی حد تک حاصل ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی چھوٹی موٹی تبیلی بھی ہو گئی ہو کوئی ترجمے اور تفسیر کی چیزیں بھی شامل ہو گئی ہوں لیکن جب ہم انجیل کو پڑھتے ہیں اور سیدنا مسیح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو وہ اس کی تردید نہیں کر رہے ہیں اس کی نفی نہیں کر رہے ہیں اس کو رد نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کو ہی اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں تو یہ فیل جملہ یعنی بیسیت مجموعی ان کی تصویب کے ساتھ منتقل ہوئی ہے آگے دنیا کو اس کا عبرانی متن جو اس وقت مختوتار اور مطبوعات کی شکل میں موجود ہے ماسوری متن مسولیٹک ٹیکسٹ کہلاتا ہے یہ بات عام طور پر مانی جاتی ہے کہ اس متن کے علاوہ قدیم زمانے میں اور بھی روایتیں تھیں یعنی پرانے زمانے میں ظاہر ہے کہ تورات لوگوں کے پاس بھی موجود تھی لوگ اپنے طور پر بھی اس کو لکھ کر رکھتے رہے ہوں گے کائنوں کے پاس بھی موجود رہی ہوگی سرکاری نسخہ ترتیب دیا گیا قومی سطح پر تو کچھ دوسرے متون بھی موجود رہے اس متن کے علاوہ قدیم زمانے میں اور بھی روایتیں تھیں اور ان میں بعض مقامات پر اہم اختلافات بھی تھیں جب ایک کتاب اس طریقے سے مختلف ادوار سے گزرتی ہے تو اس میں یہ چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ چیز بھی تھی سامری تورات یہ جو سامرہ کا قبیلہ ہے جو فلسطین میں قدیم زمانے سے آباد ہے اور یہود کی ایک پوری روایت کا امین ہے تو ان کے ہاں جو تورات ہے وہ سامری تورات کہلاتی ہے اور خاص کر یونانی سبین سیپٹو ایجنڈ سے جو جو قدیم ترین روایت ہے ان اختلافات کا ثبوت ملتا ہے یعنی جب آپ ملا کے پڑھتے ہیں ماسوری متن کو دیکھتے ہیں یونانی سبین کو دیکھتے ہیں تو ایک ہی چیز ہے لیکن اس میں بعض اختلافات کا ذکر بھی ہمارے سامنے آتا ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالی کی جو ہدایت بنی آدم کو ملی ہے اس کے دو حصے ہیں ایک قانون دوسرے حکمت یعنی یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کی ہدایت یا اللہ کا دین دو حصوں میں ہے ایک حکمت دوسرے قانون تورات میں زیادہ تر قانون بیان ہوا ہے اور اس کا نام بھی اسی ریایت سے رکھا گیا ہے یعنی تورات کا مطلب ہی قانون ہے قرآن اسے خدر لے بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور تفصیل لے کل شہ دین سے متعلق ہر چیز کی تفصیل کہتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم ہے ہدایت اور روشنی ہے لوگوں کے لیے رحمت ہے اس میں شبہ نہیں کہ وہ اس میں یہود کی تحریفات کا ذکر کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی جو روایت یا ورین زمانہ رسالت کے یہود و نصارہ کے پاس تھی قرآن فی الجملہ اس کی تصدیق کرتا ہے یہ میں نے وہ حصہ پڑ دیا ہے اور بہت سی چیزوں کی توضیح کر دی ہے آخری پیرے میں بعض مباعث ہیں جن کی توضیح ہم اگلی نشست میں کریں گے اقولو قولی حازہ وستغفر اللہ لی و لکم و لے سائر المسلمین